نحمده و نسلی و نسلی و لا رسوله کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان و دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا این اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا او یحزنون الذین آمنوا و کارو یتقون صدق اللہ الرزیم و صدق رسوله النبی و کریم و نحن ولا ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایها الذین آمنوا سلو علیہ وسلم gost electrons ترودِ پاک باواز بلندے سلام علیکہ یا سیدھا رسول اللہ سلام علیکہ یا سیدھا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابز کیا سیدھا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رحمتا للعالمین سلام علیکہ یا خاتمننبین حمد و سلات کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم ڈاکٹر محمد عارف صاحب زیدہ مجدوہو دیگر مہمانان زیبقار قابل ست احترام محزز و محترم حاضرین و سامن اکرام نادخانان شریع بیان آج یہ ان سے پاکی محفل ہے جس کے اندر میں اور آپ حاضر ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ احواب بڑی دیر سے تشیب فرما ہے وقت انتہائی مختصر ہے اس مختصر سے وقت کے اندر میں نے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے محبت سے سمات فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان کو تازگی ملے گی روح کو والدگی ملے گی دلوں میں عشق مصطفیٰ کے سمندر موجے ماریں گے از رات میں نے جو آیت مقدسہ آپ احواب کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العزت نے اچھا فرمایا اللہ اگاہ ہو جاؤ جان لو انہا اولیاء اللہ ہی بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوفن علیہم ولا خوزنون ان کو خوف بھی کوئی نہیں اور انہیں یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اللہ رب العزت نے قرآن میں ولیوں کی حسمت کا ذکر فرمایا اور آج ہم ایک ولی کامل کے عرص کی تقریب کے اندر یہاں پر جمع ہے پیر طریقت رحبر شریعت حضرت سوفی اباسفہ سوفی محمد شوی نقشبندی قادری رحمت اللہ تعالی ان کے عرص پاکی محفل ہے اور قبلہ ڈاکٹ صاحب ان کے خریفہ مجاز ہے آپ نے اس عرص پاکی محفل کا انہیں اقاد کیا ہے تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں توجہ ہے میں توجہ جاتا ہوں آپ کی قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ولی اس روح زمین پر کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ولائت برحق ہے ولیوں کا وجود برحق ہے ولی موجود ہیں ولی ہوتے ہیں ولائت کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا نبوت اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لئے بند کر دیا اب نبی کو ہی نہیں آسکتا لیکن ولائت کا دروازہ بند نہیں ہوا ولی قیامت تک آتے رہیں گے ولائت کا سلسلہ جاری رہا یعنی معلوم یہ ہوا کہ ولی کی اسطلح یہ قرآن کی اسطلح ہے ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ولی کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے نہیں گڑا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اپنی لا ریب کے اندر اپنے ولیوں کی عظمت کا ذکر کیا ہے ولیوں کے کرامات کا رب نے ذکر کیا ہے ولیوں کی شانوں کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ولائت برحق ہے لہٰذا اگر کوئی شخص ولائت کا مطلقا انکار کر دے اور یہ کہے کہ ولی کوئی نہیں ہوتا ولائت کوئی شہر نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ ولی کا ہونا یہ قرآن بتا رہا ہے یہ رب اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے ولی اس قائنات کے اندر موجود ہے ولائت کا وجود جو ہے وہ قرآن بتا رہا ہے کہ ولی ہوتے ہیں ولائت برحق ہے لہذا ہم اہل سنت والجماد مانتے ہیں کہ جس طرح نبوت برحق ہے اسی طرح اللہ نے ولائت کو بھی برحق کرا دیا ہے نبی کے پاس موجزات ہوتے ہیں ولیوں کے پاس کرامتے ہوتی ہیں نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے ولی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کچھ بندوں کو ولائت اور اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں یہ بات کہ ولی کہتے کسے ہیں دو تین باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آپ توجہ سے سماعت کریں گے انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی عقیدے کو پختغی ملے گی کہ ولی کہتے کسے ہیں ولی کون ہوتا ہے اگر آپ کو ایک میار دے دیا جائے کسوٹی رب نے دے دیا ہے اگر یہ پہچاننا ہو کہ یہ ولی ہے کہ نہیں ہے یہ ولی ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے میار اللہ نے ہمیں دے دیا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ذکر کر دیا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے ولی کون ہوتا ہے ولی کس کو کہتے ہیں یاد رکھنا ولی جبے اور کبے کا نام نہیں ہے ولی لباس پہل لینے کا نام نہیں ہے ولایت جو ہے وہ دستار کے اندر نہیں ہے ولایت جو ہے وہ جبدے کے اندر نہیں ہے ولایت تسبیح کے اندر نہیں ہے ولایت مسلح کے اندر نہیں ہے ولی کی عظمت اور شان کیا ہے آو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تُو نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ بھی شک جو اللہ کے ولی ہے انہیں خوف بھی کوئی نہیں غم بھی کوئی نہیں مولا اتنا بھی بتا دے کہ ولی ہوتے کون ہے ولی کی نشانی کیا ہے ولی کی علامات کیا ہے ہم کس طرح پہچانیں گے یہ اللہ کا ولی ہے رب فرماتا ہے اللَّذِينَ آمَنُوْ وَقَانُواْ يَتَّقُونَ رب فرماتا ہے ولی کی دو نشانیاں ہیں ولایت کی دو علامات ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو دوسری علامت یہ ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کے عامال اچھے ہوں بس دو نشانیاں ہیں ولایت کی پہلی ولی بدعقیدہ ولی بدعقیدہ ولی بدعقیدہ ولی نبی کا گستاخ اور بے عدب نبی اہلِ بیتِ تحار کب دے عدب اور گستاخ ولی جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کب دے عدب اور گستاخ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے جو ان کے دے عدب ہے ان میں ولی ہے ہی نہیں آپ بولتے نہیں ہیں پتہ نہیں ولی ان میں ہے ہی نہیں جو نبی کے اہلِ بیت کا بے عدب اور گستاخ ہے ولایت نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کا بے عدب اور گستاخ ہے ولی نہیں ہے اور جو نبی کی عظمت کا منکر ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے اس لیے ولی ان میں نہیں ہوتا ولایت اللہ کا انام ہے اور اللہ یہ انام اپنے سچوں کو دیا کرتا ہے جھوٹوں کو نہیں دیتا یہی وجہ ہے حضراتِ زیبقار ہم اہلِ سنت والجماعت ہیں جتنے ولی ہیں وہ سب کے سب ہمارے اندر ہیں یوں کہہ دیجئے میں پوری جمعہ داری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ ان میں دیکھ لیں پروفیسر مل سکتے ہیں ان کی جماعت میں ڈاکٹر مل سکتے ہیں ان کی جماعت میں نامنے ہاد مفتی مل سکتے ہیں ان کی جماعت میں قرآن کا ترجمہ کرنے والے مل سکتے ہیں علماء مل سکتے ہیں ان کی جماعت میں دیگر لوگ ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کی جماعت میں ولی نہیں ملے گا یہ ولی ملے گا تو اہلِ سنت والجماعت میں ملے گا ایک جملہ کہتا ہوں توجہ کرنا میری شیخِ کامل فرمایا کرتے تھے کہ جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے دلوں کے سہارے ہیں جو ان کو نہیں مانتے وہ دونوں جہاں میں مارے ہیں اللہ نے سارے پیارے چن چن کر ہمیں دے دیئے انہیں کہو نہ اپنی جماعت میں کوئی داتا علی حج وری دکھاؤ کوئی غوث پاک لاؤ کوئی خاجہ غریب نواز لاؤ کوئی بابا فرید لاؤ کوئی نہر علی لاؤ یہ ہے ہمارے ولی نا ان کو ہم ولی مانتے ہیں لا کے دکھاؤ خدا کی قسم قیامت تک سر جوڑ کے دیٹھ جائیں یہ ان میں سے کسی کے مدد مقابل نہیں لاسکتے کیوں اس لیے کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہے ان کا عمل بھی درست ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو ولی وہ ہوتا ہے جس کا عمل بھی درست ہو ولی بے عدب نہیں ہوتا ولی بدعقیدہ نہیں ہوتا ولی جو ہے وہ نماز کا چور نہیں ہوتا ولی شریعت کا رہزن و ڈاکو نہیں ہوتا ولی شریعت پہ کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہم ولی اسے کہتے ہیں جو شریعت پہ عمل کرنے والا بس بھئی وقت تھوڑا ہے وقت تھوڑا ہے میں نے اپنی بات بھی کرنی ہے نعروں میں سارا وقت نہ لگا دیں نعرہ لگے تو ذوق کے ساتھ لگے کہ نعرے کی وجہ گا اگر آپ سبحان اللہ کہہ دے تو اس سے آپ کی وقت بھی بچ جائے گا اور آپ کی آذری بھی ساتھ ہو جائے گی اور آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ بار کھل کے بولیے سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا ولی کس کو کہتے ہیں ولی بدعقیدہ نہیں ہوتا ولی بے عمل نہیں ہوتا ہم نے جن ولیوں کے پاس جن اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں آج جس ولی کامل کا ہم عرص منا رہے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی نہ بے عملی کی ہے نہ بدعقیدگی کی ہے حضرت صوفی محمد شفی رحمت اللہ تعالیٰ جب بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں جب دی ان کے پاس بیٹھا ہوں ان کی گفتگو سنی ہے آنکھیں نم ہوئی ہیں دل کے اندر ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا جاری ہوا ہے جب دی بات کی ہے محبت کی بات کی ہے جب دی بات کی ہے نبی کی آل کی بات کی ہے جب دی بات کی ہے کملی والی آقا کے صحابہ کی بات کی ہے جب دی بات کی ہے عشق مصطفیٰ کی بات کی ہے جب دی بات کی ہے دین پر عمل پیرا ہونے کی بات کی ہے جب بھی بات آپ نے سنائی ہے وہ بات ایسی سنائی ہے ولی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے ولی کون ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ادار رہو ذکر اللہ جب تم ان کے چیروں کو دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے جب ان کی بحفل میں بیٹھو مجلس میں بیٹھو تمہارا خدا کے ساتھ تلق مضبوط ہو جائے تمہیں رب یاد آ جائے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو ولی وہ ہوتا ہے جس کا عمل بھی درست ہو اس لئے ہم حضرات زیوکار یہ بات یاد رکھنے کی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں جس کا تویز چل جائے وہ ولی ہے جس کی پھوک دور تک کام کرے وہ ولی ہے جس کا دم چل جائے وہ ولی ہے جس میں آتھوں میں کڑے پہنے ہو پاؤں میں گنگرو باندھ لے اور بالوں کے اندر کانوں میں کانٹے پہن لے جو بڑے بڑے ٹل باندھ لے وہ ولی ہوتا ہے یاد رکھنا یہ ولایت کی علامت ہرگز ہرگز نہیں ہے ہم ان کو ولی نہیں مانتے جو بھنگی ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو چرسی ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو نشائی ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو خانہ بدوش ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو مد ہوش ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو بد بست ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو بد بخت ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو شریعت کا تارک ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو بے نمازی ہو ہم اس کو ولی نہیں کہتے جو سال سال غسل نہ کرے جس کو استنجے اور غسل کا طریقہ نہ آتا ہو بھضو کا طریقہ نہ ہوتا ہو یاد رکھو ہم اہل سنت والجماعت اس کو ولی ماننے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے ہم ولی کسے کہتے ہیں سنو ہم ولی کن کو مانتے ہیں ہمارے ولی کون ہے میں نے جتنے علیہ کا نام لیا ان میں کوئی بھی جاہل نہیں ہے میں نے جتنے علیہ کا نام لیا ان میں کوئی بھی بے عمل نہیں ہے ہم ان کو ولی مانتے ہیں ہم اس کو ولی کہتے ہیں ہم اس کو ولی کہتے ہیں جس کے جسم پہ شریعت کا جامعہ ہو جس کے سر پہ سنت کا امامہ ہو ہم ولی اسے کہتے ہیں جو تابع سنت ہو ہم ولی اسے کہتے ہیں جو پابند شریعت ہو ہم ولی اسے کہتے ہیں کہ توقع کی نظر ہو تشکر کی کمر ہو فنا کی صدا لگا کے بقا کی بھیک مانگتا پھرے ہم ولی اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھنے والا ہو ہم ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس بیٹھنے والوں کی صورت بھی تبدیل ہو جائے صورت بھی تبدیل یہ ولایت نہیں ہے بھانگپی کے چرسٹی کے یا علی ہم تیرے علی کا نعرہ لگا دے اور کہہ دے ہماری عوام کا بھی عجیب حال ہے جو کپڑے اتار کے سڑکے کنارے بیٹھے کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے حقیقت ارد کرتا ہوں جو جتنے کپڑے اتارے کے نا بلکل ننگاہ ہو کے بیٹھ جائے کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے کہاں پہنچ گیا جنب میں پہنچ گیا یہ کونسی طریقت ہے یہ کونسی والایت ہے بھانگپی کے ان بدبختوں سے کہہ دو کہ اپنی ناپاک زبا سے علی کا پاک نام نہ لو تم علی کے کیا لگتے ہو علی بے نمازیوں کا نہیں علی نمازیوں کا ہم یہ اجازت نہیں دیتے انہیں کہ اپنی ناپاک زبا سے علی کا پاک نام لے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں علی تو وہ ہے جس کی ایک نماز بھی قضا ہو جائیں تو گیا ہوا صورت بھی واپس بلٹ آتا علی تو وہ ہے جس کا لخت جگر حسین کرملا میں سارا بدن حسین سقیدہ تیران آل پر ہوتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھل ہوتا یہ علی پاک کا کون ساں سوا ہے میرے شیخ کامل فرما کرتے تھے نہ علی نے بوٹی پیتی نہ پائیاں سی بنگا چوٹھی تو مطلعی علی تے اس کتی کون ملنگا اسلام میں ملنگی کا کوئی تصور قرآن میں کسی ملنگ کا ذکر ولیوں کا ذکر ہے ملنگوں کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں ہے ملنگ کیا ہوتا ہے علی کے ماننے والے علی کے طریقے پہ چل علی کا عثوا اپنا علی کی شیرت اپنا علی کا کردار اپنا اور الحمدللہ ہم نے جن ولیوں کی زیارت کیا جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ شریعت کے بھی پابند تھے طریقت کے بھی پابند تھے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان آلیہ بھکڑے والی شریف حضرت سبزادہ پیر ڈاکٹر ارتجمل حسین صاحب نقشبندی قادری زیدہ مجدہو تشریف کے حضرات مشاء اللہ محفل کو مزید چار چاند لگے کہ صاحب صدر گراری صدر گراری گراری ڈاکٹر ارتجمل حسین صاحب نقشبندی قادری زیدہ مجدہو آستان آستان آلیہ بھکڑے والی شریف محفل میں تشریف فرما ہوئے اور ولیوں کی اولاد آگئی ولیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے اور اولیاء کے جانشین محفل میں تشریف لائے اور یہ میں بات پورے وسوق کے ساتھ پھر کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے حالات پڑھ لو ان بزرگوں کو دیکھ لو اور جو لوگ ان کی محفل میں بیٹھیں ان کی مجلس میں بیٹھیں وہ بتائیں گے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں ولائت جبے کبے کا نام نہیں ہے دستار کا نام نہیں ہے بڑی تسبیح اٹھا لینے سے ولی نہیں بن جاتا لمبی فوق لگانے سے بندہ ولی نہیں بنتا زیادہ تویز دینے سے بھی بندہ ولی نہیں بنتا یہ ولائت کیا ہے ولی کس کو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں ولی کس کو کہتے ہیں لفظ ولی ولیون بر وزن فائل بمانہ فائل ولی الولیو آئیے دنو آئیے دنو یا القرب میں نے تعریف کر دی کہ ولی کی دیفینیشن کیا ہے ولی کس کو کہتے ہیں ولی کا معنی ہے قرب رکھنے والا ولی کا معنی ہے قریب کیا معنی جب ہم کہتے ہیں ولی اللہ اس کا معنی ہے اللہ کا قریبی اللہ کے قریب ولی کا معنی کیا ہے اللہ کے ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا قرب رکھنے والا ہو جو اللہ کے قریب ہو جو اللہ کے ولی ولی ہو اللہ کا قرب رکھنے والا قریب ہم اولیاء اللہ کو ہم ان ولیوں کو اللہ کا شریک نہیں مانتے اللہ کے قریب مانتے ہیں شریک اور ہوتا ہے قریب یہ ولی جو ہے یہ اللہ کے شریک نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہیں اللہ کے قرب میں ہیں اللہ ان کو قرب عطا کر دیتا ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں ہر قرب کی ایک تاثیر ہوتی ہے ہر قرب کی تاثیر ہوتی ہے برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے برائی کی تاثیر آئے گی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے اچھائی کی تاثیر آئے گی برف کے پاس بیٹھو گے تو تھندک کی تحصیر آئے گی اگر آپ آگ کے پاس بیٹھیں گے تو جو ہے وہ آپ کو گرمی کی تحصیر آئے گی اگر آپ نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو نیکی کی تحصیر آئے گی برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برائی کی تحصیر آئے گی کسی بنگی چرسی کے پاس بیٹھو گے جواری کے پاس بیٹھو گے شرابی کے پاس بیٹھو گے تو وہ تحصیر آئے گی اور اگر کسی نیک تحجد گزار شب زندہ دار اور اللہ اللہ کرنے والے کے پاس ویٹھو گئے تو اس کی تاثیر آئے گی اسی لیے تو رومی کشویر میاں محمد عارفہ کھڑی فرما گئے آپ فرماتے ہیں بریاں لوکان دی صحبت یارو جو میں دکان لوہاراں کپڑے پاوے کنج کنج رکھیے جن کا پین ہزاراں تے نیکاں لوکان دی صحبت یارو جو میں دکان اتاراں سودا پاوے مول نہ لیے اتر فروش کے پاس پھول بیچنے والے کی دکان سے آپ کچھ نہ خریدیں گزر جائیں بیٹھ جائیں خوشبو تو آپ کو آئی جائے گی نا آئی جائے گی نا تو یہ اللہ کے قریب ہی ہیں ولی اللہ کا کمانہ ہے اللہ کا قرب رکھنے بالا اللہ کے قریب ایک مثال دے کر بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ قرب کی کیا تحصیر ہوتی ہے قرب میں جانے سے کیا ملتا ہے قریب آنے سے کیا ملتا ہے قرب کی کیا تحصیر ہے تو آؤ میں آپ کو مثال دیکھے سمجھاتا ہوں ہم نے بارہا دیکھا اور نہیں دیکھا تو آؤ جا کے دیکھ لیں کسی لوہار کی دکان پر جب وہ بٹی جلاتا ہے جب وہ آگ جلاتا ہے بٹی گرم کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوہے کو آگ کے قریب لے گیا توجہو لوہے کو لوہار آگ کے قریب لے گیا اب کیا ہوا جب لوہے کو آگ کا قرب ملانا لوہے نے رنگ بدلا روب بدلا شکل بدلی لباس بدلا بھیس بدلا کام بدلا لوہہ پہلے کالا تھا اب سرخ ہونے لگا لوہہ پہلے تھنڈا تھا اب گرم ہونے لگا لوہہ پہلے تھنڈا تھا اب گرم ہونے لگا لوہہ پہلے سخت تھا اب نرم ہونے لگا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے لوہے کو آگ کی تاثیر مل رہی ہے لوہہ آگ کے قریب جا رہا ہے لوہے کو آگ کا قرب مل گیا ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے اس لوہے کو چھوا لوہے کو پکڑا تو لوہا جلا دیتا ہے بھئی لوہے تیرا کام جلانا نہیں یہ کام تو آگ کا ہے یہ جلانا کام آگ کا ہے مگر لوہا لوہا ہو کے کام آگ والے کر رہا ہے سمجھائی بات دی لوہا لوہا ہو کر کام ہے بھئی لوہے کا کام جلانا ہے نہیں یہ کام تو آگ کا ہے لوہے کو کیا ہوا لوہے کو آگ کا کرم مل گیا بھیلا مثال ہو تو شبیح بندہ بندہ ہے خدا خدا ہے رب رب ہے ولی ولی ہے بندہ بندہ ہے خدا خدا ہے خدا بندہ نہیں بندہ خدا نہیں خدا بندے میں حلول نہیں کرتا خدا بندے میں دخول نہیں کرتا آگ لوہا نہیں بنی لوہا آگ نہیں بنا آگ آگ ہے لوہا لوہا ہے مگر لوہا ہو کے بھی کام آگ والے کر رہا ہے بندہ بندہ ہے خدا خدا ہے بندہ خدا کا شریک نہیں خدا کے قریب ہے بندے پر اللہ کے نواروں تجلیات کا نزول ہوا بندہ رب کے قرب میں گیا دب رب کے قربے گیا معاملہ یہ ہو گیا ہے بندہ مگر کام خدا والے کر رہا ہے ہے بندہ کام خدا والے کر رہا ہے آپ کہیں گے کیسے مردوں کو زندہ کرنا یہ خدا کا کام ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے ہیں مردوں کو زندہ کرنا یہ خدا کا کام ہے مگر اللہ کے ولی کر رہے ہیں غوث پاک نے مردے زندہ کر دیئے یہ کام جو رب کے کرنے والے ہیں ولی کر رہے ہیں لیکن نا نا ان کو خدا نہ کہنا ان کو خدا نہ کہنا انہیں خدا کا شریک نہ کہنا یہ خدا کے قریب ہیں ہمارا ایمان و رقیدہ یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے آگ آگ ہے لوہا لوہا ہے لوہا آگ نہیں آگ لوہا نہیں بندہ خدا نہیں خدا بندہ نہیں پھر یہ کیا ہے تو سنیے اللہ اللہ ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ اللہ ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ اللہ ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ اللہ ہے یہ اللہ والے ہیں اللہ اللہ ہے یہ پریت والے ہیں اللہ اللہ ہے یہ پریم والے ہیں اللہ 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 لائے رسالت تائدار ختم نبوت عرص پاک کی محفل آستان آلیا بھگڑے بالی شریف آپ سارے بھی زندہ بعد ان ولیوں کے صدقے ان ولیوں کے صدقے ہم بھی سارے زندہ بعد حضرات عرض یہ کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے قرم میں ہو جس کو اللہ کا قرم مل جائے ولی کسی مقام پہ جا کر بھی خدا نہیں بنتا لیکن ہوتا ولی ہے اس میں صفت رنگ اللہ کا آ جاتا ہے ہوتا ولی ہے کام اللہ والے کرتا ہے اور میں نے آپ کو مثال دی قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو وہ عیسائی اس بات پر چیلنج بھی کرتے ہیں حضور غوث پاک کا مہینہ بھی ہے اور ان کا ذکر بھی ہم نے کرنا ہے محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی آیت من آیات ربانی واقف اسرار حروف مختات قرآنی شہباز اللہ مکانی سر یزدانی کتب کائنات کتب شہشیہات نائب صدر کائنات پیرے پیرہ میرے میرہ مہیدین والی بغداد ماہ گیلہ شاہ جھیلہ تیرے در کی قسم ہم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب غوث کتب عبدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں کھل کے بولو سبحان اللہ محبوب سے بولیو سبحان اللہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے جس دور کے اندر میں اور آپ ہیں انتشار کا دور ہے افتراک کا دور ہے تشکیق کا دور ہے ناماننے کا دور ہے اس دور کے اندر بڑے بڑے منکر آگئے بڑے بڑے لوگ آگئے اور ہماری قوم کا بھی عجیب آل ہے جو انہیں بندہ مل جاتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں فیس بک پہ جو مل گیا آج کل تو پیر بھی بڑے ہیں فیس بکی ہے پیر مل گئے ہیں کہتی آپ کو خلافت کہاں سے ہے آستان آل یا فیس بک شریف نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ بیت کس کے ہے کہاں سے نسبت ہے کہاں سے تلق ہے بس وہ پیر بن گئے دھنگے بجا رہے ہیں لوگ پیچھے ہیں پیسہ چاہیئے معاملہ چاہیئے خدا کے بندوں کم از کم دیکھو یہ کون ہے اتنا شعور پیدار کر لو حضرت امام عربانی مجدد الفیسانی مکتوبہ شریف کے اندر فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں اتھیلی پہ سرسوں بھی جمعا کے دکھائے اور ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے خبردار اسے ہرگز اللہ کا ولی نہ سمجھنا پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں پہلے یہ دیکھو کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے بڑے بڑے بے نماز کہتے ہیں نماز کی آجت ہی نہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں بدوقت ہیں وہ لوگ یہ دین کے رازن ہیں ایمان کے جاکوہ ان کے سائے سے بھی بھاگو بڑے بدوقت ہیں جو آپ کو یہ بات کہتے ہیں کجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے شریعت کیا ہے ہم طریقت والے ہیں تو کوئی زیادہ بڑھ کے آگے ہیں گوش پاک سے بڑھا ہے تیرا مرتبہ کملی والی آقا سے بڑھ کر تجھے معاملہ مل گیا حضور نے تو نماز نہیں چھوڑی مولا ایک کائنات سے بڑھ کر ہے تو جن کی ساری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی نام علی پاک کا لیتے ہو نام امام علی مقام کا لیتے ہو اور اپنے کرتود دیکھو کیا کر رہے ہو کم کم کوئی شرم اور حیاء ہونی چاہیے اور آج کے دور کے اندر کہیں غامدی فطلہ سر اٹھاتا ہے کہیں وہ مرزا جیل میں جو ہے وہ بک بک کرتا ہے کہیں وہ زاکر نالائک ہے جو آیا ہوا ہے یاد رکھو ہم نے عقیدہ غامدی سے نہیں لینا ہم نے عقیدہ کسی مرزے پلمبر اور انجینئر سے نہیں لینا ہم نے عقیدہ جو ہے وہ کسی زاکر نالائک سے نہیں لینا ہم نے عقیدہ لینا ہے یا قرآن سے لینا ہے یا کملی والی آقا کے فرمان ہم نے عقیدہ اللہ کے ولیوں سے لینا ہے ہم نے عقیدہ اللہ کے ولیوں سے لینا ہے ہمارے پاس داتا علی حجویدی کی کشون ماجوب کافی ہے ہمیں حضور غوث پاک کافی ہے ہمیں بابا فرید کافی ہے ہمیں مکتوبات امام ربانی کافی ہے ہم نے عقیدہ ان بزرگوں سے لینا ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ہمیں کسی اور کی آجت اور ضرورت ہے ہمارے لگے یہ اللہ کے ولی کافی ہے وہ کہتا ہے باب شاہی کوئی نہیں بڑے اس کے ماننے والے اسے پیسے لگ گیا میرے پاس بھی ایک بندہ آیا کہ بابے شاہی کو نہیں میں نے کہا پہلے اس سے پوچھ وہ جو کہتا ہے نا بابے شاہی کو نہیں اسے کہا اپنا شجرہ نصب نکال اپنا شجرہ دیکھ اور چیک کر کہ تجھے کلمہ کس نے پڑھایا تھا کلمہ کس نے پڑھایا تو کسی ہندو کی اولاد ہے تو کسی شک کی اولاد تھا خدا کی قسم تجھے بھی کلمہ میرے تیرے کسی بابے کو بھی کلمہ میرے ہی کسی بابے نے پڑھایا جب ماننا پڑے گا ورنہ تیرے پاس کلمہ کہاں سے آیا اگر خاجہ غریب نواز ہندو الولی نہ تشریف لاتے ہندوستان کی سرزمی پہ بابا فرید نہ آتے حضرت خاجہ بہاولاک ذکریہ ملتانی نہ ہوتے بابا فرید نہ ہوتے اور یاد رکھو یہ ہیں ہمارے بابے تم کہتے ہو بابے شاہی کوئی نہیں قرآن پڑھ کے دیکھ بابے کیا شاہ ہے حدیث پڑھ کے دیکھ بابے کیا شاہ ہے خدا کی قسم یہ بابے بڑی شاہ ہے اسے کوئی بابا ملا ہی نہیں نا اسے کیا پتا بابے کیا شاہ ہے تو نہیں جانتا ان بابوں کی حضرت کو تجھے نہیں پتا بابوں کی شان کیا ہے نہیں پتا تو ہم سے سن بغداد کا شہر ہے چھو کے اندر ایک ایسائی پادری قرآن آت میں لے کے کھڑا ہے اعلان کر رہا ہے اوہ مسلمانوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں یہ تمہارا قرآن ہے یہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے رب کی کتاب ہے تمہارے نبی پہ نازل ہوئی ہے تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں اگر تمہارے نبی نے کیا ہے تو آؤ میدان میں دھو مجھے اس بات کا جواب شور مچا ہوا ہے بغداد کے شہر میں کوئی سامنے نہیں آتا کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا تاریخ پڑھ کر دیکھ پھر ہمارا ہی کہ بابا اٹھا شیخ عبدالقادر جیلانی جب بھی اسلام پہ ضرورت پڑی نہ باب ازامنے آئے ہیں اور اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ سنو جب وہ قادیان کا کانا مرزا غلام احمد قادیانی مرزایوں کا عبادی جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعبہ کیا اور پوری امت مسلمہ کو شاہی مسجد کے اندر لاہور کے اندر چیلنج کیا تو پوچھو ان اسے کہ مقابلے میں کون آیا ہمارا ہی کہ بابا آیا محرِ علی آئے باقی تو کوئی مقابلے میں نہیں آیا تم کہتے ہو بابیش ہے کوئی نہیں ان بابوں نے مقابلہ کیا بابوں نے اسلام بچایا بابوں نے اسلام پھیلایا ہم ان کے مزاروں پہ سیدہ کرنے نہیں جاتے ہم ان کے مزاروں پہ شرک کرنے نہیں جاتے ہم ان کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں ہم سلام کرنے جاتے ہیں داتا تیرا شکریہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتا ہے اے خاجہ تیرا شکریہ ہم ان اولیاء کرام کے مزاروں پہ سیدہ جاتے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں کہتے ہیں آؤ مقابلے میں آؤ مجھے جواب دو شیخ عبدالقادر جلانی پہنچے اور آپ یہ بات یاد رکھیں وہ آیتوں پر آیتیں پڑھ رہا ہے میں تمہارا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں وہ قرآن پڑھ رہا ہے معلوم ہوا ہر قرآن پڑھنے والا سچا ہر قرآن پڑھنے والا سچا رب کہتا ہے یدلو بھی کسیرا و یادی بھی کسیرا بڑے لوگ قرآن پڑھ کے گبرا ہوگے بڑے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے حدایت پا جاتے ہیں حضرت مولانا نعیم الدین مرادہ عبادی رحمت اللہ حتال علیہ اعلیٰ حضرت جمل برکت کے شاگرد بھی ہیں ان کے خلیفہ بھی ہیں ایک ہندو سے مناظرہ ہو گیا ہندو کہنے لگا کہ مجھے آپ کے قرآن کے چودہ پارے حفظ ہیں زبانی یاد ہیں ہندو کہہ رہا ہے پندت کہہ رہا ہے مناظرے کے لیے آیا کہتا ہے مجھے قرآن یاد ہے میں چودہ پارے یہیں پر کھڑا ہو کر سنا سکتا ہوں آپ کو میری کتاب یاد ہے تو سناو حضرت مولانا نعیم الدین مرادہ عبادی نے فرمایا فرمایا اس میں تیرا کمال نہیں یہ اس قرآن کا کمال ہے جب منکروں کو بھی یاد ہو گئی ہے اگر تیری کتاب کے اندر کوئی بات ہوتی تو مجھے بھی یاد ہو جاتی تیری کتاب اس قابل نہیں ہے آج بڑے بڑے کھڑے ہیں یہ زاکرنہ لائک آکے کہتا ہے ہندووں کی کتاب پڑتا ہے سکھوں کی کتاب پڑتا ہے انجیل پڑتا ہے تورات پڑتا ہے ان کے حوالے دیتا ہے وہ بادبخت پہلے قرآن تو پڑ قرآن تو سیکھ اپنا عقیدہ تو درست کر تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے لعنت ہے تجھے پہ یزید پہ بھی اور یزید کے ماننے والوں پر بھی لگا ہے کھڑا ہوگے لوگوں کو اسلام بتانے تو لوگوں کو خاطر میں بتائے گا یا اپنا تو آپ صحیح کر اللہ کے محبوب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تو صحیح میں نہیں جا رہا دیکھئے کہ یہ ہمیشہ کفر کی یہ طریقہ کار رہا کہ اسلام پر ضرب لگائے اور لوگوں کو نبی کی ذات سے اسلام سے برگشتہ کر دے ان کو دور کر دے نبی سے اور اسلام سے متنفر کر دے حضرت شاہ عبدالزیز وہ حدث دیل ویرحمت اللہ ہے بہت بڑی شخصیت ہندوستان کے سرزمین ہے ایک عیسائی پادری کے ساتھ مقابلہ ہو گیا عیسائی پادری کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارا قرآن کہتا ہے تم کہتے ہو کہ چوتھے آسمان پہ ہے اور تمہارا نبی زمین کے اندر ہے کہنے لگا کہ عظمت کس کی زیادہ ہے جو اوپر ہے یا جو نیچے ہے وہ چوتھے آسمان پہ دیکھو نا ایک طریقہ کار ہے شابدالزیز مہدسے دیل بھی فرمانے لگے تجھے یہ مسئلہ یوں سمجھ نہیں آئے گا اس نے کہا پھر فرمایا ترازولہ جب ترازولہ فرمایا جو پڑڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے جس میں کچھ ہو وہ نیچے ہوتا ہے ابھی بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو سن نبی عیسیٰ فلق پہ اور محمد صاحب بشر نیچے شمندر ہے رسالت کا حباب اوپر گوھر نیچے فرمایا بلبلہ ہمیشہ پانی کے اوپر ہوتا ہے اور جو موتی ہوتا ہے وہ تیہ میں ہوتا ہے اللہ تو بات کر کہنے لگا جناب مجھے ایک اور مسئلہ بتا رہے میرے نبی کی حضبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے فرمایا ہم کون سا انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان نہیں لیکن جو میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ شویا ہوا ہے ایک اس کے سرانے جاگ رہا ہے ہم نے رستہ پوچھنا ہے ہم رستہ بھول گئے ہیں تو سوئے ہوئے سے پوچھیں گے کہ جاگے ہوئے سے آپ نے فرمایا جاگے ہوئے سے اس نے کہا میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام تو جاگ رہے ہیں اور آپ کا نبی تو سو گیا ہے وہ تو وصال فرما گیا اب فیصلہ کیجئے کہ رستہ کسے پوچھنا ہے بات نبی آرہی ہے کہ نہیں لگا رستہ کسے پوچھنا ہے وہ جو جاگ رہا ہے اس سے یا جو سویا ہوا ہے اس سے تو حضرت شعب دل عزیز بہرد سی دیلوی نے فرمایا رستہ ہم نے اسی سے پوچھا جو جاگ رہا تھا جو اس کے سرانے بیٹھا جاگ رہا تھا رستہ ہم نے اسی سے پوچھا کہ رستہ بتا اس نے کہا میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں یہ سویا ہوا جاگے گا تو مجھے بھی رستہ بتائے گا تو مجھے بھی رستہ بتائے گا حضرات بات ارض کرنے کی ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے منکر نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت اور شان ہے ہم ایک لاکھ چوبیس دار کموں بھی چتنے ہم بھی آئے کسی ایک نبی کا بھی بے دبر گستاخ اور ان کا انکار کرنے والا دیر اسلام سے خارج ہوتا ہے ہم کسی نبی کا انکار اگر کوئی کہے کہ میں حضور پر ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کبلی والے آقا پر ایمان لاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں سارے نبی ہمارے سر کے تاد ہیں اور میرا نبی ان نبیوں کا بھی تاد ہے کہو سبحان اللہ مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ایک جگہ پہ سکالر جمع تھے ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا ایک بندہ کہنے لگا جی یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں جو جو جاتا ہے جائے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر امان رکھتا ہے فیصلہ کیسے کرے کہ کون جنتی ہے یہودی بھی چپ عیسائی بھی سکالر چپ مسلمان سکالر کرنے لگا اس کا جواب میں دیتا ہوں میرے پاس جواب ہے اس نے کہا کیسے کہنے لگا یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتا ہے تو اگر رب نے یہ کہہ دیا کہ صرف وہ ہی جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے تو ہم مسلمان تو پہلے جائیں گے کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہے ہی نہیں اگر رب نے کہہ دیا کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے تو کہنے گا ہم چھلانگے لگاتے ہو جائیں گے ہم پیچھے نہیں رہیں گے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر امان رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں لیکن ان سے پوچھو اگر رب نے کہہ دیا کہ جنت میں صرف وہ ہی جائے گا جو کملی والے کا غلام ہے ان سے پوچھو یہ کدھر جائیں گے اور اسی بات کو اگر میں یوں کہہ دوں یوں کہہ دوں کوئی کہتا جی جنت میں صرف علی کے ماننے والے جائیں گے میرے کملی والے آقا نے فرمایا نہیں جائیں گے علی کے ماننے والے لیکن ابو بکر کی محبت بھی دل میں ہوگی تو جنت میں جائیں گے عمر کی محبت بھی ہوگی صدیق اکبر کی محبت بھی ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں صرف علی والے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر رب نے کہا جنت میں صرف علی والے جائیں گے تو سنی چھلانگیں لگاتے جائیں گے اور اگر رب نے کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر کے ماننے والے جائیں گے تو کالیہ تو بتا تیرا کیا ہوگا وہ کدھر جائیں گا اس لئے حضرات ہم سب قادب کرنے والے ہیں کھل کے بولے سباہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقابلے میں آیا ہے آپ چلے گے آپ نے بتاؤ کیا بات ہے کہ لگا میرا چیلنج ہے ہمارے نبی نے مردے زندہ کیا تمہارے نبی نے کیا بتاؤ آپ نے فرمایا بات سن عیسیٰ علیہ السلام نے کیے اس نے کہا کیے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے کسی امتی نے کیے وہ چپ فرمایا تو کر سکتا ہے کہا نہیں کہا میں نبی نہیں نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلاموں اگر میں مردہ زندہ کر دوں پھر بول کبر تو بتا مردہ میں زندہ کروں گا یہ ہے ہمارے ولی یہ ہے ہمارے بابے آخری بات آخری بات ارض کرتا ہوں گفتگو بڑی طویل ہے بات کر رہا تھا کہ بابے کیا ہے بابے کیا شاید میں حقیقت ارض کرتا ہوں کوئی بناوتی بات نہیں ہے کوئی مبالغہ آرائی بھی نہیں ہے کوئی گھڑی بھی نہیں ہے میرے پاس ایک آ گیا مرزا کا فالور فالور ہی کہتے ہیں نہیں میں پڑا لکھا بنا نہیں تو کہتے ہیں جی اس کا ایک فالور آ گیا کہنے لگا جی مرزا کہتا ہے بابے شاید کو یہ یہ ولیوں کی کرامتیں آپ نے گھڑی ہوئی ہیں بنائی ہوئی ہیں میں اس کی باتیں سنتا رہا اور ڈیڑھ دو گھنٹہ میرے پاس بیٹھا میں نے کہا کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا جی یہ کرامتیں بنائی ہیں مردہ زندہ کر دیا غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا تار دیا فلان ولی نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا یہ باتیں اکل میں نہیں آتے ہیں یہ باتیں اکل میں میں نے کہا اکل اس کام کے لئے ہے ہی نہیں نبی کا موجزہ ہو ولی کی کرامت ہو کرامت کہتے ہیں اسے ہیں جو اکل میں نہ آئے موجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو سمجھنے سے اکل انسانی آجز آ جائے میں نے کہا پھر کہنے لگا جی نہیں بات اکل میں نہیں آتی اکل میں آئے گی تو میں مانوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو میں نے کہا اس کی ابتدا ہے آگے اس نے تجھے بہت دور تک لے کے جانا ہے کہنے لگا کہاں تک میں نے کہا یہ بات اکل میں نہیں نہ آتی کہ مردہ زندہ ہو جائے کہنے لگا نہیں میں نے کہا یہ بات بھی اکل میں نہیں نہ آتی کہ ڈھوبا ہوا بیڑا تر جائے کر لگا نہیں میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ بات اکل میں آتی ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائے میں نے کہا پھر اس کا بھی انکار کر دو اچھا یہ بات اکل میں آتی ہے کہ گیا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آئے اچھا یہ بات اکل میں آتی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اچھا یہ بات اکل میں آتی ہے کہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے اب میرے موں کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا یہ باتیں تو پھر ساری انکار کرنا پڑے گی کہ یہ بھی عقل میں نہیں آتی یہ بھی عقل میں نہیں آتی میں نے کہا آگے چل یہ تو حدیث ہے اگلی بات نہ بتاؤں میں نے کہا پھر ہر چیز کا انکار کرتا جا کرامت کا انکار نہیں ہے غوشبہ کا انکار نہیں ہے حدیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا قرآن کا بھی منکر بننا پڑے گا میں نے کہا مجھے یہ بات سمجھا دے کیا تیری اکل میں یہ بات آتی ہے کہ ملکہ بلکیس کا تخت ہزاروں میل کی دوری پر ہو آنکھ جبکنے سے پہلے آدھیں میں نے کہا حدیث کو تو تو کہہ سکتا ہے کہ ضعیف ہے سورج گیا ہوا واپس نہیں آیا چاند دو ٹکڑے نہیں واپس انہوں نے کلمہ نہیں پڑا یہ کسی نے بات گاڑ لی ہوگی میں نے کہا مگر یہ تو قرآن ہے یا تو انکار کر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جا یا پھر بتا کہ اکل میں کیسے آتا ہے ہم نے سنا نہیں حضرت سلمان علیہ السلام تخت لگا ہوا ہے انسان بھی موجود ہے جانور بھی موجود ہے جنات بھی موجود ہے ساری مخلوق موجود ہے قرآن کہتا ہے سورہ نمل حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلکیس جو سیکڑوں میل کی دوری پر ہے ملکہ بلکیس کا تخت جو ہے وہ تخت جو ہے وہ تیس گز جو ہے وہ چوڑا ہے وہ چالیس گز جو ہے وہ انچا ہے اسی گز لمبا ہے اور ہیرو جواراز سے جڑا ہوا ہے اور وہ ساتھویں کوٹری کے اندر موجود ہے سخت سکورٹی ہے ہر دروازہ بند ہے جیسے ہمارے ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی شاید بند ہو جاتی ہے یہ بھی بند وہ بھی بند رستے بھی بند سکورٹی خدشات ہے بند کر دے اور جتنی سکورٹی کرتے ہیں جو کام ہو نا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بڑی مشکل سے آیا درسہ بھی رستے بھی بند ہیں ہر جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں یہ بند وہ بند فلان کام بند فلان بند وہ بند دیو بند اب وہ سیکڑوں میلوں کی دوری بھی حضرت سلمان علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق موجود ہے جنات موجود ہے وہاں پر دیو موجود ہے وہاں پر جو ہے وہ جانور موجود ہے انسان موجود ہے سارے کے سارے موجود ہیں حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بھائی تم میں سے کوئی ہے ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں لے آئے میں قرآن پیش کر رہا ہوں کوئی ہے شینکڑوں میل کی دوری پہ ساتھ میں کوٹھٹی کے اندر سخت سے کوٹھٹی کے اندر حفاظت ہے بادشاہ ہے ملکہ ہے کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے تو وہ بالکل قریب آگئی ہے کوئی آئے گا قَالَ أَفْرِتُمْنَ الْجِن قرآن کہتا ہے کہ جن اٹھا بہت بڑا دیو تھا اس نے کہا آنا آتی کبھی قَبْلَ أَن تَقُومَ مِمْ مُقَامِقْ آپ کی یہ بجلس برخواست ہونے اسے پہلے پہلے میں یہاں پر لے کے آؤں گا اس نے کہا میں بڑا قوی ہوں میں بڑا امانتدار ہوں میں بڑا طاقت والا ہوں میں لے کے آؤں گا لانا میرا کام ہے علماء نے لکھا مفسرین نے لکھا تین گھنٹے چار گھنٹے آپ کی کچہری یہ مدت تھی اتنی وقت میں لگتی تھی اس نے کہا یہ آپ کا دربار ختم ہونے اسے پہلے کچہری ختم ہونے اسے پہلے پہلے میں وہ تخت یہاں پر لاتا ہوں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں لاتا ہوں سلمان علیہ السلام کو چاہیئے تھا خوش ہو جاتے خوش ہو جاتے کہ بڑی اچھی بات ہے جی تو لے کے آئے گا آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیئے کیونکہ سلمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے غلاموں میں ایسے ایسے بھی ہیں کیونکہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بتا تھا کہ اس سے زیادہ بھی لانے والے موجود ہیں طاقتوار اور بھی موجود ہیں اسے کہا تو بیٹھتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیئے قرآن کہتا ہے ایک شخص اٹھا قال اللہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ شخص اٹھا وہ عصب بن برخیہ تھا وہ ایک بابا اٹھا سفیت داڑی کمر جھکی ہوئی ایک بابا اٹھا اس نے کہا میں لہتا ہوں کیا اس نے کہا آپ کی آنکھ جفکنے سے پہلے میں لے کے آتا ہوں کون کہا رہا ہے بابا بولو تو سیئر یہ کہتا ہے بابا ہی شیعہ کو نہیں کون کہا رہا ہے ایک بابا اٹھا وہاں بڑے بڑے زوامہ وہاں بڑے بڑے زیرک انسان وہاں بڑے بڑے پڑے لکھے وہاں بڑے بڑے عالم وہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں وہ ذرا کی فوجے ہیں سارے موجود ہیں وہ سارے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ بابا جائے گا کیسے بابا لائے گا کیسے اسے اٹھوائے گا کون اس لی جلدی میں آئے گا کیسے یہ بابا کیا کہہ رہا ہے وہ بابے کی طرف دیکھ رہے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں گفتگو ہو رہی ہے پتہ چلا بابے بڑی شئے ہیں بابے بڑی شئے ہیں بابے بڑی شئے ہیں وہ بابا کہتا ہے میں لاؤں گا انا آتی کبھی قبل آئیں یا صد علی کا طرف ہوگا آپ کی آنکھ جو پکنے سے پہلے لاؤں گا ابھی بات ختم نہیں ہوئی تک تو پہلے مو میں نے کہا یہ مسئلہ تو مجھے سمجھا دے وہ بیڑا جو ڈوبا ہوا تھا اس کا مسئلہ میں تجھے سمجھا دوں گا اگر تیری اکل میں یہ بات یہ تو قرآن ہے نا مرزے سے کہہ تو بتا دے یا پھر مان لے کہ بابے بڑی شئے ہیں اس لیے حضرات ہم اولیاء اکرام کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ نے طاقت دی ہے میں پہلے ارض کر چکا جب یہ رب کے قرب میں ہوتے ہیں پھر اللہ کے اور جب یہ معاملہ ہوا اللہ کی عطا سے ہوا اللہ کے دیئے ہوئے سے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جب دیکھا تو کہا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا کمال ہے یہ اس کا کمال ہے فضل رب کرتا ہے مگر ان بابوں کے ذریعے کرتا ہے مگر کوئی بابا ہو اور بابا بھی ایسا ہو جس نے شب داری کی ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرتے رہے ایسے بابے ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی رحمتیں کھول دیتا ہے ہم ان کے لئے ان کے ساتھ مبستہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ